یہ چیک کرو یہ چیک کرو مکھا ہی مکھا توفے ہیں مشروب زمانہ گول چوک ڈیو مہرزیم کیفے اور یہاں پر دکھا دیں یہ پکر اور گوشت اس طرح لگ رہا ہے یہاں پر گوشت کی بنوائی روٹیوں کی لگوائی اور برکنوں کی دھلائی سے لے کر ہر کام بھی تو ہو رہا ہے اور یہاں ہی پکروائی تک سب کچھ یہاں ہو رہا ہے لوگوں کا کچھا کچھ اندر سے ہاں بڑا ہوا ہے اور باہر دو اس طرح بیٹھے ہیں تو آج ہم بھی زرہ یہاں ٹیسٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسا ان کا ٹیسٹ اور آخری میں ایسی ہے کیا چیز ہر بنگا میں رجی موک روٹل پہ ہی آکے کڑائیاں کھا رہے ہیں انکل دی بھی دیکھ لے گی یہاں پہ روٹیاں لے کے آئے ہیں اب اندر جا کے دیں گے اور اندر سے پاڑ بھی کام چل پڑے گا یہ بچہ بھی زرہ آگیاں ہیں اسلام علیکم کیسے ہو بھائی چاہیے ہو کس دکان سے چیز لنے فینسی فینسی دکان سے نام کیا آپ کا ایان جا بچ باگ جاؤ جائے ہو کے لئے لیا وہ بھی دوستمین والد ہیں ایدر سے آجا خالد صاحب کو انہیں کہہ دیا کہ ایسا ہمیں ایسا ہمیں ران کر دیں میں اور ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ دیکھیں جی یہ تیلنٹی تیلنٹ اور بای جان بوٹی آپ نے لکمہ بوٹی کر دینا ہے صفائی جتنی ہو سکے کر دینا ہے فل صفائی کر کے بلکل چھوٹی بوٹی کر دیں یہ دیکھیں جی خالد صاحب یہ ایک سپرٹ گوشت ایک سپرٹ ہے یہاں کے یہ دیکھو جی ایسا ہی پیارا پیارا گوشت بنا رہے ہیں چیک کر دے جاؤ چیک کرو یہ 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 ہاتھ کی صفائی پتہ لگ رہا کہ کاریگر آدمی ہیں یہاں پہ مٹن چکن بیف آپ کو اور یہاں سے دیسی مرگا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی کڑائی ملے گی اور یہاں پہ کافی زیادہ لذیز کڑائیاں ملتی اس وجہ سے یہاں پہ اندر بھی چکا چک بھرا ہوا ہے اور باہر بھی دیکھیں اور بائیکس کی تو آپ خود ہی تداد دیکھ لیں کہ لگانے کی جگہ نہیں ہیں انکل بیچارے پرشان ہو گئے کہ کون سی بائیک کو کدھر کریں مشہور زمانہ گول چوک اور یہ گول مسجد کا منار دیکھ لیں اور یہ وہی دکانیں جو میں نے آپ کو ایک تفا اپنے پہلے بھی ویلوگ میں دکھائیں تھی کہ یہ مسجد کی دکانیں ہیں لو جی گوشت اپنا بندر گیا ہے اور بس اب ان کو ادھر دیتے ہیں اور اس کی پکوائی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں سے گوشت آگیا ہے بھائی کے پاس ہاں جی اور یہاں سے یہ ہمیں یہ پرشی ایک بنا کے دیں گے تو اس کے بعد سے لولی ڈال کیا بار ہے جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی ادھر ہی ہے یہ پرشی بن گئی ہے یہ دیکھو یار ان کا یہ لیکٹوپ کا سسٹم ہے سارا ہی کمپیوٹرائز یہاں پہ آپ کو ایک انکل سے شیف سے نظر آرہے ہوں گے جو کہ بتا رہے ہوں گے لا جواب ہے پچاس منٹ کے بعد تلبی احتیر میں پچاس منٹ لگیں گے یہ یہ بن گیا انج آپ قرisel ہیں دیکھو کے بھارے ہPLgus آئی Virtual توفے یہ گیا یہ چیک کرنا ہی یہ لو جی یہ مکھن ڈالیا جی یہ مکھن گیا ہے بھائی اب اس کے بعد میرا خیال میں میرا کچھ کہنا نہیں بنتا آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کی یہاں پہ کڑائیاں پک رہی ہیں ادھر چیک کرو پروفیشنلزم ان کا ایسا نظر آ رہا ہے نا ہر کڑائی میں انہی کا چمچہ چل رہا ہے آپ یہاں پہ زائکے تیار ہو رہے ہیں اور اب ہم چل کے بیٹھتے ہیں انتظار کرتے ہیں لو بھائی ادھر چیک کرو رش سے بھرا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ رش خود ہی چیک کر لیں میرے خیال میں میرا کچھ کہنا نہیں بنتا ہر جگہ یہاں پہ رشی رش ہوا پڑ ہے اور آپ کو میں ادھر کور دکھاتا ہوں صرف یہاں پہ انہی لوگ بیٹھے ہوئے لوگ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں جی گلاس ونڈو لگی ہے اور یہاں پہ بھی لوگوں کی بھرمار کچھا کچھ حال بھرا ہوا اور لا جواب یہاں پہ کام ہوا پڑ ہے یہ ہمارے پاس سیلڈ آ چکے موسیقی 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 لو جی یہ رائتہ منگوالی ہے میں نے کیونکہ دکھتر صاحب کو تو رائتہ کھانا نہیں تو میں نے اپنے لئے منگوالی ہے اور ایک بہترین دھئی کمال مزیدار رہت ہے میدے کی جلن ساری ختم کر دے گا تو ابھی ذرا اس کو کھاتے ہیں اور مزا کر دیں موسیقی 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 کیا فسنی دکتر صاحب نے کہا میں رائتہ نہیں کروں گا لیکن اس کا ٹیسٹ ایسا ہے کہ مجبور ہو گیا ہیں کھانے پے کہ سوٹ شوٹ چیک کر رہے ہیں آج صحیح بابو بن کے آج نکلیں بہر مسکراہت ایسی کہ دل پر تیر چلائے ڈاکٹر عبداللہ عرف جانڈو بڑی دیر ہو گئی ہے ہماری کڑائی نہیں آئی اس سے وجہ ہے کہ رش بہت زیادہ ہے اور آج فرائیڈے ہے میرے حال اتنے بھی آٹھ دی وغیرہ ہیں وہ آئیں وہاں کھانا کھانے تو بڑی دیر ہو گئی ہے اور ہم طب سے رائتہ ہی پیے جا رہے ہیں بار بار رائتہ مغبار ہے اور رائتہ ہی پیے جا رہے ہیں وہاں ساپ بھی انجوائے کر رہے ہیں یہاں بڑی دیر ہے کیا بار ہے ادر چیک کریں بال انساپ نے شیو کروائی ہوئی ہے اور صحیح آج بہترین پپو بچے بنکے بیٹھیں ہیں بھائی آج ہمارے ساتھ راشد قریشی صاحب مجھون ہے تو آئیے چل کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے دل کا حال جانتے ہیں وہ چاہ کیا رہے ہیں اسلام علیکم بھائجان کیا حال ہے جناب اچھا جی تو آپ ذرا بیوالس کو یہ بتا دیں کب سے آپ اس ہوتل پر کام کر رہے ہیں؟ یہ کام کر رہے ہیں پانچ سے چاہت سال ہے لو جی چار سے پانچ سال سے ماشاء لئے پر کام کر رہے ہیں؟ یہ تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اور شیسیاں دیں کہ یہ مکھن اپنا یہ کیا کام ہے چاری وائف اور شنوائی گرا اچھا اچھا پوری ورائیٹی درسالنگی موجود ہے اچھا بلدہ یہ بتائیں کہ آپ کی صحت کا راز گیا ہے ماشاء اللہ یہ بات یہ تیسٹ دیتے ہیں لوگوں کے چیروں پر مسکراہت لاتے ہیں جس کی وجہ سے آج ان کا ماشاء اللہ اس طرح کی صحت ہے اچھا جی تو کتنا وزن ہے آپ کا ایک سو آٹھ کلو ماشاء اللہ اور اس کے اندر تقریباً جو اوپر والا اٹھائیس کلو ہے نا وہ صرف خوشیوں کے بدولت ہے اس کے علاوہ اور کوئی انگارات نہیں یہ دیکھیں جی اسی طرح مسکراتے رہیں آپ اور اسی طرح ہی خوشیاں بکیرتے رہیں لوگوں کو تیسٹ ضرور دیں کیونکہ لوگوں نے تیسٹ لینے ہی ہونے ہیں بہت شکریہ دیں جھوٹ نہیں بولنا لیکن یہ چوتھا رائتہ ہے ہمارا اب تو دوبارہ رائتہ مانگتے ہوئے پہ شرم آئے گی بھائی آگیا ہے وہ شاہکار جس کا انتظار تھا اور ابھی بھی یہ اوبل ہی رہی ہے کیونکہ یہ ابھی ابھی اتھائی ہے اور اس کے اندر آپ کو جو گریوی اور بوٹی جو لکمہ بوٹی ہے وہ آپ کو نظر آئی رہی ہوگی جاتر صاحب بھی آگئے ہیں ہاتھ دھونے گئے ہوئے تھے اور کڑا ہی چیک کرو گریوی سے بھرپور خوشبو میں ساتھویں آسمان تک پہنچ رہی ہیں اس کی ٹھوٹی سے زیادہ اگزیجریشن ہوگی ہے لیکن خوشبو اچھی ہے اس کی یہ کڑا پھروٹی آگئی ہے ہمارے پاس یہاں سے یہ چاہیرو مکھنی گریوی کمال ہے اب اس طرح گریوی کے ذاتے یہ ہے وہ رائتہ بھرپور خوشبو لوگ صحیح کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں کہ میں رزیم ہو کر کمال کڑائیاں بناتے ہیں اور یہ بھٹن کڑائیاں کمال کیا ہے لوگ جی چیک کرو بھائی ڈاکٹر صاحب بھی چپ کر کے لگے ہوئے بڑے مزے سے کڑائی کھا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یا تو یہ چکن کھاتے ہیں یا مٹن کھاتے ہیں اور چکن میں نہیں کھاتا اور بیف یہ نہیں کھاتے آج پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے خرچہ کاریل ہے تو آج پھر مٹن کڑائی ہم نے کھائی ہے اور ڈاکٹر صاحب آج ان کی خوشی آپ دیکھیں ان کا چہرہ بلش کر رہا ہے آپ دیکھیں ان کی مسکراتیں کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب کیسا آپ کا کڑائی کھا اچھا تھا آج آپ کے دل کوئی تسلیم مل گئی ہے دل کی آپ کی حسرت پوری ہو گئی ہے دل کے ارماں پورے ہوئے ہیں بٹن کڑائی کھانے والے اچھا تھا آج پھر مل گئی ہے کسی کے پیسوں سے ہمزہ آتے ہیں یہ آپ نے کڑائی کمال کی بات کیا کیونکہ کسی کے پیسوں سے ہو تو بڑا زیادہ مزہ آتا ہے اس ویسے ڈاکٹر صاحب فل انجوئے کر رہے ہیں اور مجھے تھوڑا سا کم مزہ آیا ہے آج آپ خود سمجھا رہے ہیں جائے گھر ڈاکٹر صاحب پیسے پورے کرتے ہوئے یہ میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے آپ یہ دیکھیں گے میں یہ مکھ نکالنے لگا تھا تو جب میں نے اس کو چھانٹنے کی کوشش کیا تو وہ سارا میرے اوپر ہی آگیا یہ حادثہ ہو گیا آج میں سے ہماری پانچ سو پچاس گرام متن کڑائی ہے اور اندر پچاس روپے پر ہیڈ رائتا ہے پچاس روپے پر ہیڈ روٹی ہے اور ڈیڑھ سو روپے کی ہمیں ملی ہے کوٹ تو یہ جو پر ہیڈ والا سسٹم ہے بڑا اکمال کا وہ ٹیسٹمین کا لا جواب ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ایک دفعہ ضرور آ کے یہاں پھرائے آپ نے ضرور کر لینے ان کی کڑائی چاہے جو مرضی ان کی پھرائے کریں کیونکہ گریوی سے بھرگور اور مزے کی کڑائی ہوگی تو بس اب چلتے ہیں ٹائم زادہ ہو رہا ہے آپ صاحب اپایا کوئی آئسکری مقیرہ کھلا دیں دیکھتے ہیں ان کی جو مردہ زمیر جاگتا ہے پیسے تو لکھیں دوہزار اور مزہ بہت آیا یہاں پہ یہ ضرور کہنا بنتا ہے رولتہ گہیاں پر چاسپ بڑی گئی بھائی 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 آنے؟ اسلام علیکم بھائی کیسے ہو؟ صحت کا راز بتائیں اپنی چول کون سے چول مٹھے ہیں سلونے سلونے دینچکینیاں کھال ہیں ایک پلیٹ ایک پلیٹ اینڈا کی راز ہے کہ کھال ہیں اللہ علم ہوتا ہے لو بھائی یہ یم یم آئسکوپ آپ نے پہلے بھی ویلوگ دیکھا ہوگا تو وہاں پر ہم آئے ہیں اور یہاں سے آئسکریم کھاتے ہیں اور بس پھر گھر چلتے ہیں یم یم آئسکوپ لفتر صاحب بھی ساتھ ہی ہیں چیک کریں بچہ سیڈ ہوگیا والد صاحب کے ابھی کال آئی ہے اور کہاں پتر کال تا تا جا گے بھائی باہر ہم واپس چلتے ہیں لفتر صاحب کو پہلے چھوڑیں گے پھر گھر چلیں گے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ اسی طرح کی مزے مزے کی مزے دار سی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ یوں ہی مزہ کرتے رہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ